السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرح لی سطری ویسر لی امری وحلال اکتتم اللی ثانی یفقہ قولی سورت العراف کی آیت نمبر 199 اور 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 کا ترچمہ اور تفسیر آیت نمبر 201 کی, 203 کی, 204 کی, 206 کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اے پہ ہمبر درگزر کا رویہ اپناو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکہ لگ جائے تو اللہ کی پنہ مانگ لو یقیناً وہ ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوٹا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیڑتے لے جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے پاس نہیں آتے اور پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا مو مانگا موزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ موزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا کہہ دو کہ میں تو اسی بات کا اتباہ کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وہی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے اور یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت اور جب قرآن پڑھا جائے تو ان کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی آدزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے موں نہیں مورتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تفسیر کچوکے سے مراد وسوسہ ہے اور سایت نے ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کبھی شیطان دل میں کوئی برے خیال کا وسوسہ ڈالے تو فوراں اللہ تعالی کی بنہاں مانگنی چاہیے اس بات کا ذکر خاص طور پر درگزر کا رویہ اپنانے کے سلسلے میں کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں درگزر کرنے کی فضیلت ہے وہاں بھی اگر شیطانی اثر سے کبھی کسی کو غصہ آ جائے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالی سے بنہا مانگنی ہے گناہ کی خواہش نفس اور شیطان کے اثرات سے بڑے بڑے پرہزکاروں کو بھی ہوتی ہے گناہ کی خواہش نفس اور شیطان کے اثرات سے بڑے بڑے پرہزکاروں کو بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا دھیان کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں یعنی ان کو گناہ کی حقیقت نظر آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں اور کبھی غلطی ہو بھی جائے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے موجزے ان لوگوں کے سامنے آ چکے تھے لیکن وہ زد میں آ کر نئے نئے موجزات کا مطالبہ کرتے تھے یہ اس کا جواب ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتا میں تو ہر بات میں وحی الہی کا اتباہ کرتا ہوں یعنی قرآن کریم بزاتے خود ایک موجزہ ہے اس میں جو بصیرتیں ہیں وہ ایک امی کی زبان پر جاری ہو رہی ہیں جس نے کبھی لکھنا پڑنا نہیں سیکھا اس کے بعد کسی موجزے کی ضرورت ہے اس آیت نے بتا دیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننے کا احتمام کرنا چاہئے البتہ تلاوت کرنے والے کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اسے مقامات پر بلند آواز سے تلاوت نہ کریں جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں ایسی صورت میں اگر لوگ تلاوت کی طرف تحان نہیں دیں گے تو اس کا گناہ تلاوت کرنے والے کو ہوگا اس سے اشارہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں معاذ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اول تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی عبادت یا ذکر سے بے نیاز ہے دوسرے اس کی ایک بڑی مخلوق یعنی فرشت ہے ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول ہیں انسانوں کو جو ذکر کا حکم دیا گیا ہے اس میں خود انسانوں کا فائدہ ہے کہ یہ ذکر جب دل میں سما جائے تو انہیں شیطان کے تصورات سے محفوظ رکھنے کے لئے نہایت مفید ہے اور اس کے ذریعے وہ گناہوں اور جرائم و مظالم سے اپنے آپ کو بجا سکتے ہیں واضح رہے کہ یہ آیت سجدہ تراوت کی آیت ہے اور جو شخص عربی میں یہ آیت پڑے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے قرآن کریم میں ایسی چودہ آیتیں ہیں اور یہ ان میں سب سے پہلی آیت ہے سبحان ربکا رب العزتی اما یصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحان ربکا رب العزتی اما یصفون